پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں ویڈیو کے شروع میں ہی میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو ہینڈ فری لگا کر دیکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہینڈ فری نہ لگایا اور کئی فرینڈز اور فیملی میں بیٹھے ہو اور کچھ ایسے الفاظ سننے کو ملیں آپ کو کئی شرمیندہ نہ ہونا پڑ جائے ان کے سامنے تو میری گزارش ہے کہ پلیز ایک تو ہینڈ فری لگا لیں دوسرا یہ ہے کہ اگر خواتین کے ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میری ان سے بھی گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو مت دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ جو بھی آگے اس ویڈیو میں آپ سنیں گے دیکھیں گے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بہن بیٹی جو ہے وہ دیکھیں کیونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اتنی گندی ہو چکی ہے تو پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرنی ہے اس تصویر کے بارے میں اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں یہ تصویر مریم کی جانب سے لی گئی ہے جو آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی بھی ہے اور پیچھے جو ہے وہ دو لوگ آپ کو نظر آئیں گے ایک یہ پرویز رشید جو لائیو ویڈیوز کا آپ کہلیں کہ ماسٹر ہے ساتھ نورہ نواز شریف بیٹھا ہوا ہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ نواز شریف جو ہے وہ اتنا بے شرم جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو اس شخص کے ساتھ آپ کہلیں کہ ایک ہی گاڑی میں یہ لوگ کیسے بیٹھ سکتے ہیں اب پرویز رشید جس کریکٹر کا مالک ہے جس کردار کا مالک ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اسی پرویز رشید کی جو ہے وہ ویڈیو لیک ہوئی تھی جس کے اندر یہ سابت جو ہے وہ ویڈیو کال کر رہے تھے خاتون کو اور وہ خاتون آگے سے برہنہ تھی اور ادھر پرویز رشید نے اس کو برہنہ دیکھ کے اپنے بھی آپ کہلیں کہ میں کیا وہ ستھن اس نے اتار دی تھی اور اپنی ڈنگ ڈانگ اس نے ہلانا شروع کر دی تھی اس خاتون کو دیکھ کے اب وہ ویڈیو کال تھی اب اللہ جانے وہ اس نے ریکارڈ کی ادھر خاتون نے ریکارڈ کی ورحال وہ ریکارڈ ہو گئی کال ویڈیو کال ان لوگ کی اور وہ پھر بعد میں نیٹ پہ آگئی اور دیکھ کے بندہ حیران پرشان کہ یہ پچھتر سال کا آدمی بڑھاپے میں یہ خواتین کو جو ہے وہ کال کر کے اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کرتا ہے تو نواز شریف کو اتنی شرم حیاء نہیں ہے کہ یہ بڑھا تھرکی پچھتر سال کی عمر میں جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ گندی جو ہے یہ ویڈیو کالز کرتا ہے تو ایک غیرت مند بندہ تو ایسے بندے کو جو ہے اپنی فیملی کے کہیں آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دے گا اور یہاں نور نواز شریف نے اس بڑھے کو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں جو ہے وہ بٹھایا وہ ہے مجھے تو اس بات پہ جو ہے وہ حیرت ہو رہی ہے ان لوگوں کی غیرت کہاں گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تم لوگ بے شرم ہو غیرت نہیں ہے لیکن اتنا بھی یار کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے بندے کو جو ہے ایک ہی جگہ پر بٹھا دے تو ایک یہ بندہ دیکھ کے حیران پرشان ہوتا ہے کہ یہ ان کی غیرت کدھر مری ہوئی ہے کیوں یہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکت کرنے ہیں کہ یہ کون سا نواز شریف جو ہے وہ پرویز رشید کا موتاج ہے کہ پرویز رشید اگر اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوئی اور بھی یہ شریف بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ سکتا لیکن نہیں اس نے اس بڑھے کو بٹھایا وہ ہے میں تو اس بات پہ حیران پرشان ہوتا ہوں کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں اب یہ جو تصویر ہے پیارے پاکستانیوں یہ تب لے گی جب یہ جلسے گاہ کی طرف جا رہے تھے ننکانہ صاحب میں جو ہے انہوں نے کل جو ہے وہ جلسہ کیا اور اسی دوران جو ہے یہ تصویر بھی لی گئی پیارے پاکستانیوں ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں تو ایک سرائی کی بھائی نے آپ کہہ لیں کہ انڈی کر دی ہے کہ کسی بھی سورج جو ہے وہ نون لیگ والوں کو جو ہے وہ ووٹ نہیں دینے اس بھائی نے کیا فرمایا ہے یہ آپ دیکھیں سنیں یہ بھائی کیا فرما رہے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں نون لیگ ہے سرائی کی بندر آنون لیگ کو ووٹ نہیں ہے مطلب ماد اجار کو ووٹ دے مانے نون لیگ ہے سرائی کی بندر آنون لیگ کو ووٹ نہیں ہے مطلب ماد اجار کو ووٹ دے مانے تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھا وہ سوراکی بھائی تو آپ کہہ لیں کہ بندہ نون لیگ والوں کو ووٹ دے گا وہ ایسا ہی ہے وہ اپنے ماں کے یار کو ووٹ دے گا لہٰذا نون لیگ والوں کو ووٹ نہیں دینا تو حالات جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ الیکشن کمپین کرنے جو کہ نہیں رہے اور ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اتنا آپ کہلیں کہ سخت ہو چکا ان کے خلاف ہو چکا کہ اب اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ یہ اتنے گھٹیاں ہیں کہ ان کو ووٹ دو گے ان کو ووٹ دینا یہ حالات ہو چکے ہیں پھر بھی یہ اتنے بے شرم ہے نون لیگ والے کہتے ہیں ہم نے حکومت میں آنا ساڑھی گال ہو گئی ہے نواز شریف چوتھا وزیر آزم ہے اب یہ کلپ آپ نے دیکھا اس کے بعد ایک اور کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیارے پاکستانیوں یہ جنت کا ٹکٹ تو آپ لوگوں نے سنا تھا پھر ان کا ایک بغیرت تھا اس نے کہا دیا تھا کہ نواز شریف کا استقبال کرنے جاؤ گے تو یہ حج عمرے سے بھی جو ہے وہ اس کا زیادہ ثواب ہوگا آپ کو پتا ہو کس نے بکواس کی تھی اب ایک نئی چیز مارکٹ میں آگئی ہے ان کے جانب سے عوام کو جو ہے یہ بیوکوف بنا رہے ہیں اب ان کے ایک پٹواری جاہل پٹواری نے کیا بکواس کی ہے یہ آپ دیکھ لیں سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں اس نے ملیگ نہ ساتھ دیو گی انشاءاللہ یہ جہاد اکبر ہے جہاد اکبر تسی سنے آنا کہ ظالم تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا یہ نون لیگ کا کوئی پٹواری تھا اب وہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے نون لیگ کو ووٹ دینا آپ نون لیگ کو ووٹ دیں گے تو جہاد اکبر کریں گے بے شرم آدمی کیوں اس طرح ہے کہ آپ لوگ بیانات دے رہے ہو ایک نور نواز شریف کو خوش کرنے کے چکر میں اتنی خوشامت کر رہے ہو کہ جہاد اکبر قرار دے دی آپ لوگوں نے موت یاد نہیں ہے مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے قبر میں نہیں جانا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا اگلے حساب کتاب جو آگے ہونے آخرت میں حساب کتاب اس کا تم لوگوں کو خیال نہیں ہے کیوں یار ایک وزارت کے چکر میں بلکل آپ لوگ زمین کے ساتھ لیڑ گئے ہیں بلکہ زمین کیا کھڑا خود کے بیچ میں گر گئے ہیں اتنی یہ پستی کا شکار ہو چکے ہیں صرف ایک وزارت کے لیے کبھی یہ جنت کے ٹکٹ دیتے ہیں کبھی حاج عمرے کے ساتھ کمپیرزن کر دیتے ہیں یہ جہاد اکبر والی بات ہو گئی ہے کبھی یہ کہتے ہیں جی ثواب کا کام ہے نواز شریف کو لینے لاؤ جب ہی آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے نواز شریف کو لینے جائیں گے تو یہ عبادت ہے آپ کو ثواب میں لے گا اب یہ جہاد اکبر مارکیٹ میں آ گیا کوئی شرم کرو کوئی غیرت کرو کوئی حیاء کرو اب اس طرح کی حرکتوں کے بعد بھی ان کو ووٹ نہیں پڑھنے والے یہ تو بات تا ہے اور پکی ہے لوگ ان کی جو ہے وہ شکلیں ہیں جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہ رہے بھی کل ایک ویڈیو کلپ کسی نے ہمیں بھیجا آئی تنک سادکہ بات سے تھا وہ کوئی انہی آئی تنک پیپلز پارٹی یا نون لی کا کوئی ایم این ای ایم پی ای تھا ووٹ لینے گیا تو دکان پہ جا کے اس نے خوش آمد کرنے کی کوشش کی دکان دار نے سلام تک لینا جو ہے وہ اس سے گوارہ نہیں کیا اور اس کو کہا کہ چل اگے نکل ٹیم نہیں ہے میرے کو عمام جو ہے وہ اتنا ان لوگوں سے جو ہے وہ نفرت کرنے لگ گئی اور یہ اب جہاد اکبر سنا رہے ہمیں بارہ لیک یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے بعد اب بھی کلپ شیئر کریں گے اسی نانی مریم سفدر کا جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اکل ننکانہ صاحب میں جو ہے انہوں نے جلسہ کیا تو وہاں پہ اس خاتون نے بھی جو ہے تقریر کی وہ کہتے ہیں نا پیارے پاکستانیوں جیسی کرنی ویسی بھرنی اس کے باپ نے جو بے نظیر کے ساتھ کیا تھا نائنٹیز میں جو اس کا آپ کہہ لیں کہ کردار کشی کرنے کی جو ہے وہ اس نے کوشش کی تھی بے نظیر کی اور انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتا تھا نواز شریف بے نظیر کے بارے میں اب وہی سارا کچھ جو ہے وہ بیٹی کی صورت میں اس نورے کے سامنے آ رہا ہے لوگ مریم کو ایک ایزا پولیٹیشن سیاستدان نہیں دیکھتے وہ اس کو کچھ اور نظریے سے دیکھتے ہیں مریم کو اور نواز شریف میں اگر تھوڑی بھی رتی برابر بھی غیرت ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ بیٹی کو سیاست سے آؤٹ کر دے اور بالکل سائیڈ پہ کر دے دوبارہ اس کو میڈیا پہ آنے ہی نہ دے بارحل جو ایک گندے آدمی کو ایک ہی گاڑی میں بیٹی کے ساتھ بٹھا سکتا تو اس کو یہ کہاں سے سوچ آنی ہے اب یہ کلپ آپ دیکھیں کسی نے اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کیا اور عوام اس وقت ہنس 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 کے جب وہ پاگل ہوئی پڑی اور سوشل میڈیا پہ یہ کلپ وائرل ہوا پڑا اور جس نے بھی آیڈٹنگ کی ہے کمال کی آیڈٹنگ کی ہے یہ کلپ ہے یہ آپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں میں ایک تو باتیں بہت ضروری کہنا چاہتی ہوں اور اپنے پیارے صوبے خیبر پختونخواہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہیں خیبر پختونخواہ والوں مریم نواز شریف کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے کوئی آئے اور مریم نواز شریف کو خراب کر کے چلتا بنے خیبر پختونخواہ والوں یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے جو آج بھی چلتی کمیں جلتی پیادا ہے تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھا کیا سا میں نے آپ سے کہا کہ یہ مریم کو لگتا ہے کہ جی عوام مجھے سیاستدان کے طور پر دیکھتی ہے جانتی ہے عوام اس کو بالکل سیاستدان نہیں مانتی بلکہ کچھ اور سمجھتی ہے اور یہ اس کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے اور اس کے باپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے جیسے میں نے کہا اس کے باپ کو شرم کرنی چاہیے وہ غیرت کرنی چاہیے بیٹی کو سیاست سے نکال دے ورنہ یہ لوگ اس کا کریکٹر اچھال 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 کے میں تو حیران ہوتا ہوں ان کو فرقی کوئی نہیں پڑتا کہ اگلا بندہ ہماری عزت نہیں کر رہا ہمیں گھڑیا سمجھ رہا یا اس لیول کا سمجھ رہا ہمیں اس کام میں آنا ہی نہیں چاہیے لیکن یہ پھر بھی بڑے بزید ہیں اور بڑے پکے موں کے ساتھ آ جاتے ہیں آکے جلسہ کرنا شروع کرتے ہیں اور تقریر تھا کہ اس عورت کو کرنی نہیں آتی تو بارحل وہ پھر بیٹھے میں لوگ میڈیا کے اوپر وہ اٹھاتے ہیں ان کے کلیفز تھوڑے بہت ایڈٹ کرتے ہیں اور ان کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں اور ساتھ ان کی اچھی خاصی کلاس بھی لے لیتے ہیں اب یہ کلیپ آپ دیکھ لیں کس لیول کا یہ کلیپ ہے اگر کوئی سوج بوجھ والا بندہ ہو تو وہ اپنی بیٹی کو کہیں دوبارہ آنے بھی نہ سیاست میں لیکن نورے کو جی کوئی فرق نہیں پڑھتا تو بارحل یہ کچھ کلیپز آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے ہوفلی آپ نے ان کلیپز کو انجوائے کیا ہوگا اس طرح کے مزید کلیپز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو شکریہ